اسلام علیکم اسامہ نوشاہی ولاغ میں آپ کو ایک بار پھر ہو شامدید کہتا ہوں تو آج میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے دربار حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش جی ہاں حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور ان کا دربار بھی گجرات شہر کے اندر موجود ہے پہلے یہ دربار گجرات شہر کے اندر ہوا کرتا تھا لیکن جیسے ہی منڈی بہاودین زلہ بنا تو یہ دربار منڈی بہاودین زلہ کے اندر آ گیا تو پہلے یہ سارا ایریا گجرات کے اندر ہوتا تھا لیکن اب منڈی بہاودین زلہ کے بننے کے بعد یہ سارا ایریا منڈی بہاودین زلہ کے اندر آ گیا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب لازمی کا لیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی ہونے والی ہے اس سے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملنے والی ہے سہرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش یاد نوشہ گنج بخش کی پیدائش 21 اگست 1552 اسوی میں ہوئی اور وفات 26 جنوری 1654 اسوی میں ہوئی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش سلسلہ قادریہ نوشائیہ کے بانیو موسس اور سلسلہ قادریہ کے جلیل القدر بزرگ، صوفی، عالم، محقق اور شیح الاسلام تھے سلسلہ قادریہ نوشہیہ جاری ہے تو میرا نام بھی انہی کی نسب سے ہے کیونکہ ہم حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کی اولاد میں سے ہیں تو اس لیے حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کی نسب سے نوشہی ساتھ لکھتے ہیں حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کا اصل نام حاجی محمد اور کنیت ابو الحاشم ہے لیکن آپ اپنے لقب نوشہ اور حطاب گنج بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا پورا نام سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش ہے آپ کے والد کا نام علاؤدین تھا نوشہ کا مطلب ہے دولہ اور عددی اعتبار سے ایک بنتا ہے آپ نو سو انسٹھ ہجری اکیس اگست پندرہ سو باون کو ہوگاوالی زلہ منڈی بہاودین میں پیدا ہوئے جو کہ پہلے زلہ گجرات کے اندر آتا تھا آپ کے والد زمانے کے صوفی بزرگ تھے آپ کے والد نے سات مطبع حج کیا جو کہ بلکل پیدل کیا حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش بچپن ہی سے شاہ سلمان نوری حضوری کی شخصیت سے متاثر تھے آپ کے والد اور ہاندان کے دوسرے لوگ بھی انہی سے بیعت رکھتے تھے اور جب حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش انتیس سال کے ہوئے تو شاہ سلمان نوری حضوری جو بلوال رہتے تھے حضرت نوشہ گنج بخش نے ان سے فقیرانہ انداز میں بیعت لی اور اجازت و حلافت بھی کیا حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش عربی فارسی اردو پنجابی کے قادر القلام شاعر تھے آپ کے اردو پنجابی کے دیوان آج بھی آپ کی علمی اور عدبی حدمات کا مو بولتا ثبوت ہے آپ کی کتابیں مندج زیل ہیں چار بہار گنج الاسرار گنج شریف انتحاب گنج شریف معائز نوشہ پیر معارفت ثبوت کلیات نوشہ پاک اردو میں ہے نوشہ پاک اردو میں ہے نوشہ پاک اردو میں نوشہ آپ اٹھارہ مئی سولہ سو چوون یعنی دس سو چونسٹھ ہجری کو وفات پا گئے آپ کا مزار رن مل شریف میں ہیں اور رن مل شریف ایڈ قادراباد زلہ منڈی بہاودین تصیل پھالیا میں موجود ہے حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکش کے دربار پر ہر سال ہارڈ کی دوسری جمعیرات کو رن مل شریف میں عرص بھی منقض ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکش نے چار لاکھ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داہل کیا ہے یہاں انہوں نے چار لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کروایا ہے اور اسلام کی تبلیغ و اشایت میں بہت بڑا کام کیا ہے آج بھی لوگ یہاں کثیر تعداد میں اپنی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکش کی بفات کو چار سو سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکش کے دو بیٹے تھے جن کا نام حاشم دلدریا اور حافظ برہردار ہیں اور حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بکش کی اولاد بھی اسی علاقے میں رہتی ہے جہاں پہ ان کا دربار ہے یعنی رن مل شریف میں اور ان کا سلسلہ ان کی اولاد کی وجہ سے جاری اور ساری ہے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں حضور حاجی محمد نوشہ گنج بکش کی اولاد کے بہت زیادہ لوگ مرید ہیں حاجی محمد نوشہ گنج بکش کی اولاد کو ماننے والے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں تو اگر آپ گجرات یا گجرات کے آج پاس کے ایریا میں رہتے ہیں تو ایک بار اس دربار کا ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ذینی سکون ملے گا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ان نئی ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو بہت آنی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی